چلیے آج لیلی ایسی کل کے بارے میں جان لیتے ہیں یہ اس چیپٹر کا لاسٹ ٹاپک ہے اس کے بعد آپ کے نئے چیپٹر کی شروعات ہوگی تو اس میں کچھ کریکٹر سائن کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں اگر پھر بھی آپ کو سمجھنے میں کوئی دکھت ہوتی ہے تو آپ ہمارے پرسنل نمبر پر کارل کر کے ہم سے کوئی بھی پوائنٹ اس میں سے جو آپ کو نہیں آتا ہو اس کو آپ پونچ سکتے ہیں فیلحال تھوڑا اس پر دھیان دے لیتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر دیکھیں کہ کائی کبھ لکشڑ کے بارے میں لیلی ایسی کل کے انترگت پائے جانے والے پودھوں کا کائی کبھ لکشڑ مطلب ان کا ساریدیک لکشڑ کیسا ہوتا ہے وہ باہر سے دکھنے میں کیسے ہوتے ہیں یہ آپ کو بتایا جائے گا اس میں کائی کبھ لکشڑ دیکھ لیتے ہیں یہ پودھے دیرگکالک ساکھ سہیت بھومگت چلککند یا کارم کے روپ میں یا پرکند کے روپ میں پائے جاتے ہیں پتیاں کیسے ہوتی ہیں ادھکانستہ پتیاں آدھاری ایک آنتر ہوتی ہیں لمبی ہوتی ہیں اور آن انپرڈی ہوتی ہیں مطلب جس میں انپرڈ نہیں پائے جاتے ہیں ان کا سیرہ بینیاس سامانانتر سیرہ بینیاس ہوتا ہے اب پوشپی ابھی لکشڑ کے بارے میں دیکھتے ہیں اس میں سب سے پہلے پوشپکرم دیکھیں گے اس کا پوشپکرم ایکل سہسی ماخش ہوتا ہے اور اس میں پھول کی سمیت کیسی ہوتی ہے پھول جو ہوتا ہے اس کی سمیت ترجہ سمیت ہوتی ہے اور یہ دویلنگی ہوتے ہیں پردلپنج اس میں پردلپنج بھی پائے جاتا ہے پردلپنج کا مطلب دل کے باہر بھی ایک سمون پتیوں کا ایک سمون اسے پردلپنج کہیں گے پردل کی سنکھیا چھے ہوتی ہے تین پلس تین کے گروپ میں پائے جاتے ہیں مطلب دو گروپ میں پائے جاتے ہیں اور پرائہ نلی سے جڑے ہوئے اور اس میں بینیاس کیسا ہوتا ہے کور اسپرشی بینیاس کور اسپرشی بینیاس کے بارے میں آپ کو بتایا گیا ہے اس کے بعد چلتے ہیں پومنگ کے بارے میں دیکھتے ہیں پومنگ کیسا ہوتا ہے پومنگ میں چھے پونکیشر پائے جاتے ہیں دویسنگی ہوتے ہیں مطلب دو گروپ میں پائے جاتے ہیں تین اور تین کے گروپ میں ہوتے ہیں اچھا اور اس کے بعد اس کے آگے ہے دل لگن دل لگن کا مطلب یہ پومنگ دل سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں جتنے بھی پونکیشر ہوتے ہیں سبھی دل سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں جائنگ جائنگ تری انڈپی مطلب تین انڈب ہوتے ہیں سبھی انڈب آباس میں جڑے ہوتے ہیں اس لئے یکتانڈبی انڈا سے اوڑھوارتی ہوتا ہے اوڑھوارتی کہنے کا مطلب اوبری پسپ کے انڈ بھاگوں سے اوپر کی طرف پائی جاتی ہے تری کوشٹ کی تین کوشٹ پائی جاتے ہیں انڈا سے میں جس میں انیک بیج اوپستیت ہوتے ہیں اور اس کا بیجانڈیاست کیسا ہے اسطم بھی یہ ہے پھل کیسا ہے پھل کو سمپٹ کہتے ہیں کبھی کبھی سرس پھل بھی ہوتے ہیں اور بھروڑ پوس اس کا بیج جو ہوتا ہے وہ بھروڑ پوسی ہوتا ہے پسپسوطر دیکھئے سب کے بارے میں انڈیکیشن کے بارے میں آپ کو بتا ہی چکے ہیں پسپسوطر آپ دیکھ لیں گے پھر بھی اگر آپ کو سمجھنے میں کوئی پریشانی ہوتی ہے تو آپ پسپسوطر کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں اور ساتھی ساتھ اس کا بھی اięتز کا کچھ عارتھک مہد تو ہیں عارتھک مہد جیسے یہاں پر یہوں پر سجہوٹ کے بارے میں ی اور اوسر کے سروت کے روپ میں بھی سبجیوں کے روپ میں بھی ان کا استعمال کیا جاتا ہے تیس طرح سے یہ سبھی اس کے آرثک مہتر ہیں اور یہاں پر ایک فلورل ڈائیگرام آپ کو بنا کر کے دکھائے گا یہ فلورل ڈائیگرام آپ بنا لیں گے یہ پیاج کا ہے فلورل ڈائیگرام پیاج کا یہاں پر دیکھیں سائنٹیفک نیم بھی لکھا ہے آپ اس کو یاد کر لیں گے ایلیم سیپا تو اس طرح سے آپ اس کو بنا لیں گے اور نیکسٹ ویڈیو سے اور نیکسٹ ویڈیو میں اب آپ کے نئے چپٹر کی شروعات کریں گے